بانچر پڑی بھومی کے لیے ایچ پی شیوہ پروجیکٹ وردان بن رہا ہے اور ہمیرپور زلا میں ایچ پی شیوہ پروجیکٹ کے ماتھم سے کسان باخوان اپنی آرٹھکی سودھر کر رہے ہیں ورش 2018 سے پردیش میں ایچ پی شیوہ پروجیکٹ کے ماتھم سے بانچر ہو رہے بھومی پر فلدار پوتھے لگا کر کسان باخوانوں کو روزگار رجیت کرنی کے لیے کام کیا جا رہا ہے ہمیرپور زلا کے نادون اپمنڈل کے بھارفرا گاؤں میں بھی باخوانی بھوار کے صحیح یوگ سے شیوہ پروجیکٹ کے ماتھم سے پانچ ہیکٹر بھومی پر ہزاروں فلدار پوتھے لگا کر باخوانی کی جا رہی ہے پروجیکٹ کے تحت پردیش کے ساتھ زلوں میں بڑیہ کام کیا جا رہا ہے اور ایشن ڈویلپمنٹ بینک توارا بھی صحیح یوگ دیا جا رہا ہے باخوانی اپنے دیشک راجیشور بھرپان نے بتائے کہ اچپی شیوہ پروجیکٹ کے تحت 20% کسان کی بھاگیتاری ہے وہیں 80% سرکار اندان دے رہی ہے وہیں کسانوں باخوانوں نے اس پروجیکٹ کے تحت لا بھانویت ہونے کی بات کہی اچپی شیوہ پریوجینہ کی پریقلپنا جو ہے وہ ہم نے برش 2018 میں کی تھی جو اور اس کے مکہ تین ادیشے تھے پہلا ادیشے تھا کہ جن کسانوں نے اپنی کریشی ہوگی بھومی جو ہے وہ کریشی کرنے سے چھوڑ دیا وہ بنجر ہوتی جاری ہے اور اس بھومی کے اوپر فلدار پوتھے لگا کر ان کسانوں کو دوارا بھاگوانی سے جوڑنا اور دوسرا تھا جو ہمارے یوہ کسان تھے یا جو یوہ روزگار تھے وہ چھوٹے چھوٹے روزگاروں کے لیے جو ہیں وہ پردیش کے باہر جو اپنی عجیب کا کمانے کے لیے جاتے تھے ان کو باپس لانا اور تیسرا ہم سب نے دیکھا ہے کہ ہمچل پردیش میں بہت سی جو سنچائی بلی پریوجنائیں تھیں وہ آج کل چلنی رہی تھی کیونکہ کسانوں نے جو وہ کھیتی کرنا چھوڑ دیا تھا تو ان تین مکھے او دیشیں کے مدھے نجر ہم نے ایچ پی شیبہ اپریوجنہ کی پرکلپنا کی اور اس میں پردیش کے سات جلوں کو ہم نے سملت کیا جس میں جلہ حمیرپور بھی سملت ہے اور خوشی کی بات یہ ہے کہ جلہ حمیرپور کے سبی کے سبی بکاس کھنڈ جو ہیں وہ اس میں سملت کیے گئے ہیں اسی کڑی کو آگے رکھتے ہوئے جو یہ پروجیکٹ ہے وہ ایشین ڈویلمنٹ بینک دوارہ بیت پوشید کیا گیا ہے اور اس کو دو بھاگوں میں جو ہے وہ سنچالت کرنے کا ایشین بکاس بینک نے ہمیں سکریتی دی تھی پہلا تھا پروجیکٹ ریڈینیس فائننسنگ جس کو پیرہ بولتے ہیں اور دوسرا ہے مین پروجیکٹ تو جو پروجیکٹ ریڈینیس فائننسنگ ہے وہ ایک ڈیموسٹیشن کے طور پر داس ملین ڈالر کی ساہیتہ جو آبو ایشین ڈویلمنٹ بینک دوارہ کی گئی تھی جو لگ بگ سو کروڑ رپے کی بنتی ہے اس سے ہم نے سترہ سائٹس پردیش کے نیچلک شتر کے ساتھ جلوں میں جو آبو اسٹیبلش کی تھی اور اسی کے ساتھ جو ہمارے باقی بلوکس ہیں وہاں کے کسانوں کو پروساہیت کرنے کے لیے ان کو بھاگوانی میں لانے کے لیے ہم نے جو آبو ایک ایک ہیکٹیر کے ڈیموسٹیشنز جو ہیں وہ لگوک تیس ڈیموسٹیشن ہم نے چھے بکاس کھنڈوں میں لگائے ہیں اور اسی کھڑی میں آج ہم یہاں پہ وکاس کھنڈ ندون کے ببڑا گاؤں میں کھڑے ہیں جہاں پہ یہ بھی کریشیوں کے بھونی جو تھی وہ کسانوں نے چھوڑ رکھی تھی لیکن ہم نے ماہ فیبری میں ٹھارہ فیبری کو یہاں پہ پودر اوپن کیا ہے اور اس پروجیکٹ میں ہم اپنے باگوانوں کو کھیتیار کرنا پودوں کی سپلائی کرنا باربندی کرنا اور سنشچت جو ایریگیشن فیسیلیٹی وہ پروائیڈ کرنا ہمارا مکھے ہو دیشے ہیں اور اس جہاں پہ آج ہم کھڑے ہیں بابڑان میں یہاں پہ لگوک ابھی تک آٹھ بینی فیچری ہیں لیکن جب ہم اس کا ایریہ جو ہے وہ اور بڑھائیں گے اس کو دس ایکٹر تک لے کے جائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ پچاس سے ساٹھ باگوان اور ہمارے ساتھ اس میں جڑیں گے تک آٹھ بیا گیا باگوان اور ہمارے ساتھ باگوان اور ہمارے ساتھ باگوان اور ہمارے ساتھ باگوان آیاں موسیقی 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 موسیقی